بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے زیابتس کے مریض کب گردوں کی خرابی کا شکار ہوتے ہیں ان کی علامات کیا ہے تو چلیئے ناظرین چلتے سوال کے جواب کی جانب ناظرین زیابتس کے مریض عمومت دس سال سے بیس سال کی مدد کے بعد گردوں کی خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں خون میں شکر کے نامناسب کنٹرول کی وجہ سے خون کی نالیوں میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے اور آنکھ گردہ دماغ اور دل وغیرہ پر خون کی مناسب مقدار پہنچ نہیں پاتی جس کی وجہ سے وہ عظم ختم ہو جاتا ہے عام طور پر آنکھ کی بنائی متاثر ہوتی ہے اس کے بعد گردے بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں لہٰذا شکر کے مریضوں کو اپنی زیابتس بہت ہی مناسبات تک کنٹرول میں رکھنی چاہیے تاکہ جسم کے مختلف حصے اس کی وجہ سے خراب نہ ہو جب ہائی بلڈ پیشر کو بھی کنٹرول میں رکھنا بے حد ضروری ہے کیونکہ گردے فیل ہونے کے ساتھ ساتھ دل کے دورے اور فالج کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے ہائی بلڈ پیشر کو چونکہ خاموش خاتل بھی کہا جاتا ہے جس کی اہم علامات بظاہر نہیں ہوتی ہیں لہٰذا ہر فض کو کم از کم یا دو مہینے میں ایک دفعہ لازمی اپنا بلڈ پیشر چیک کروانا چاہیے گردوں میں خرابی کے ایک وجہ فضائی لودگی بھی ہے تحقیق کے مطابق فضاء میں موجود تیل اور گیس کے جلنے سے خطرناک انصر کیڈیم پیدا ہوتا ہے جو کہ گردوں کو بہت نقصان پنچاتا ہے اور تمباکو نوشی کرنے والے افراد کے فیبروں میں کیڈیم بہت تیزی سے اپنا اثر دیکھاتا ہے جس کی وجہ سے ان میں گردوں کے نقصان پہنچنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے پاکستان میں گردوں کی بیماری میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً دو کروڑ سے زیادہ افراد گردوں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ہر سار پچاس ہزار افراد گردوں کے فیل ہونے کی وجہ سے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں گردے انسانی جسم کا ایک بے حد لازمی جزو ہے جو خون کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ کیمیائی طور پر بھی خون کو متوازن رکھتا ہے گردے ہر روز تقریباً انسانی جسم سے دو سو میلی میٹر خون دو سو میلی لیٹر خون اور دو میلی لیٹر فاضل اجزاء اور زائد پانی کا اخراج کرتے ہیں اور اگر گردے یہ اجزاء باروقت اور ضرور طریقے سے جسم سے خارج نہ کریں تو یہ جسم میں جمع ہو کر جسم کے اندرونی انظام کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جسم کو مختلف بیماریاں میں مبتلا کر دیتے ہیں گردے انسانی جسم میں پانی اور نمکیات کے توازن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں گردوں کے مرض میں مبتلا فراد کے خون سے زہریلے اور فاضل مواد کو خارج کرنے کے صلاحیات پتہ جلید ختم ہو جاتی ہے ٹی پی مہارین کے انطابق اس مرض کے باروقت اور درست تشخیص نہ ہونے کے سبب گردے آہستہ آہستہ ناکارہ ہو جاتے ہیں اور ڈالیسز یا گردوں کی پیوند کاری کی نوبت ہو جاتی ہے گردوں کے خرابی سے پہلے ان کی کچھ علامات گردوں کے مرض میں مبتلا فراد کے خون سے زہریلے اور فاضل مواد کو خارج کرنے کے صلاحیت پتہ جلید کم ہو جاتی ہے گردوں کی خرابی سے پہلے ان کی کچھ علامات پہلے سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کمر کے پچھلے حصے میں نچلی جانب درد گردے کی خرابی میں ظاہر ہونے والی سب سے پہلی علامت ہے اور بعد اوقات یہ صرف خراب گردے کی جانب ظاہر ہوتی ہے ماہرین کے مطابق گردے جب اس کروٹ مریض جب اس کروٹ سوتا ہے جس جانب گردے میں تکلیف ہو تو کچھ عرصے بعد یہ درد دونوں جانب ہونے لگتا ہے پشاب کرنے میں تکلیف بھی گردوں کی خرابی کی ایک اہم علامت ہے کیونکہ گردوں کا سب سے بنیادی کام جسم سے پشاب کے ذریعے فاسد اور زہریلے مادوں کا اخراج ہے لیکن جب یہ گردے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پاتے اس کے علاوہ جسم سے فاسد اور زہریلے مادوں کا مناسب اخراج نہ ہونے کے سبب جلد جلد پر سرخی آ جاتی ہے اور ساسا جلد خوشک ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اس پر خارش بھی شروع ہو جاتی ہے جی ناظرین کیسی لگی آج کی ہماری یہ گردوں کے متعلق معلومات تھی اور تفصیلی میٹ ویڈیو اگر آپ میں کوئی ایسی علامات ظاہر ہوں تو فوراں سے پہلے اپنے گردوں کا چیک اپ لازمی کروائیں اور اگر آپ خدا نخواستا ایسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اپنا بروقت علاج شروع کروائیں اور ایسی معلوماتی ویڈیو اصل کرنے کے لئے میرے اس چینل خرکا ڈاکٹر کو